اور مقابلہ بھی اس میں دیکھنے کو سخت مل رہا ہے شویب رضا بنے ہوئے مالسا چویب ڈیٹ مل پا رہا ہے کہ آپ کو کسے والے سے رجحان لگتار یہاں پر سامنے آ رہا ہے بلکل ایرام اپنا سوال دو رہیے جی اس وقت کیا اپ ڈیٹ ہے موجودہ صورتحال بیان کرنا چاہے گی آپ بلکل ایرام دیکھئے ظاہر سی بات ہے کہ دھیرے دھیرے رجحان آ رہے ہیں لیکن کلارٹی ابھی نہیں ہے بی جے پی کو لے کر ایکزٹ پول میں اس طرح کی امیدیں دکھائی گئی تھی کہ شاید بہت پیچھے رہ جائے گی اس طرح کی جو چیزیں رجحانوں میں ابھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اس لئے آمادی پارٹی کے اگر آفیس کی بھی بات کرتے ہیں ہم دفتر کی بات کرتے ہیں تو یہاں دیش فقتی گانے ضرور بج رہے ہیں کارے کرتاؤں کا جو جمع وڑا ہے اس کی شروع ضرور ہوئی ہے لیکن ایک بڑی بھیڑ جو اس طرح سے دکھائی دینی چاہیے تھی وہ یہاں پر آپ کو نہیں دکھائی دے گی ابھی جو میڈیا کرمی ہے وہ یہاں پر زیادہ آپ کو دکھائی دیں گے بریصبت کاری کرتاؤں کے کیونکہ ابھی کچھ بھی کلارٹی نہیں ہے اور اس طرح سے ہم لگاتار کہہ رہے ہیں کہ دس گہرہ بڑی کی بات ہی جا کر کچھ اس طرح کی جو اسٹیتی ہے وہ بن پائے گی شاید کتب تصویر کو صاف ہو کی دراصل کونسی جو پارٹی ہے اس کا واقعی جو کیونکہ ایکزٹ پول میں ایک طریقے سے ایک ہوا ضرور دکھی تھی کہ شاید آمانی پارٹی کی ایم سیڈی میں سرکار بنے گی کچھ جو رجحان ہیں اس میں اس طرح کی چیزیں دیکھ بھی رہی ہے کہ سرکار شاید آسانی سے بن جائے لیکن کچھ ایسے بھی رجحانبی الیکشن کمیشن کے اگر آپ ویب سائٹ کو دیکھیں گے وہاں چینلز کی طرح میڈیا کی طرح تو جو رجحان ہے وہ نہیں ہے لیکن وہاں پر بی جے پی ابھی آگے دکھائی دے رہی ہے تو کہا یہ ہی جا سکتا ہے کہ ابھی تھوڑا اور کلیرٹی آئے گی تب ہی جا کر چیزیں کلیر ہوگی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بی جے پی کنڈی ٹکر دیتی دکھائی دے رہی ہے پندرہ سالوں تک بھی اگر پندرہ سال ایم سیڈی میں بی جے پی کو ہو گئے اس کے باوجود بھی جو ایک طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جس کی سرکار ہوتی ہے چاہے راجے میں ہو یا پھر کورپریشن میں ہو اس کے خلاف غصہ رکھتا ہے لیکن وہ اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے بی جے پی کے خلاف کے بہت زیادہ ایک طریقے سے رجحانوں میں کم سے کم ابھی ابھی جب یہ نتیجوں میں تبدیل ہوگی چیزیں اور تب سیٹوں کا آقلن کیا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا دلی ایم سیڈی کے سیلیکشن میں لیکن ابھی ایک ٹکر دکھائے دے رہی ہے آمانی پارٹی اور بی جے پی میں دیکھنا ہوگا یہ آقڑا جو رجحانوں کا تبدیل ہوتا ہے جب آقڑوں میں جو ریزرٹ ہے اس میں تو کہاں تک پہنچے گا اور واقعی کیا ایک سو ستر کا جو دعوی آمانی پارٹی کی درب سے کیا گیا کہ ایک ستر کے قریب جو سیٹے ہیں وہ آ رہی ہے تو کیا اس طرح سے چیزیں ہوگی یا پھر بیچ میں کہیں تھم جائے گا کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ ایک سو چھپی سیٹوں پر آپ کی سرکار بن جائے گی جس بھی پارٹی کی سیٹیں کورپریشن میں اتنی آ جائے گی میر آپ اس کا بنے گا لیکن یہ جو جادویں آقڑا ہے وہ رجحانوں میں تو دیکھ رہا ہے آقڑوں میں جب تبدیل ریزلٹ میں ہوگا تو تب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح کے حالات بنتے ہیں اور اسی لیے ابھی چاہے بی جے پی ہو یا آمادی پارٹی ہو نیتاؤں کی طرف سے جیت کے دعوے تو کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی مطمئن ابھی ان نجانوں سے نہیں دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس طرح کی امید آمادی پارٹی کو تھی کہ شاید ایک طرفہ لہر ان کی ہوگی وہ بھی اس میں نہیں ہے بی جے پی کے جو نیتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ ان کی واپسی ہوگی کہ تمام دعوے ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں تو یقیناً ابھی اس طرح کی استیتی بنی ہوئی ہے